موسکار دن بھر کی بڑی خبروں کے وشلیشن کے کارکم سنیے سچ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مکیش کمار تو ساتھیوں شروع کرتے ہیں آج کا سنیے سچ خاص خاص خبروں پر نظر ڈالتے ہوئے بھارت چین سیمہ پر تناؤ کم کرنے کے لیے پاس سوتروں پر سہمتی بیہاری بیٹے کے بعد بنگالی بالا بنگال میں شروع ہوئی نئی راجنی تھی یوپی میں آپدہ کو بنایا گیا اوسر کر دیا کورونا گھوٹالا سدرشن نیوز کے نوکر شاہی جہاد کو سرکار نے کیوں دی منظوری کورونا میں ریکارڈ ورد دی مگر بی جے پی نیتا کے مطابق کورونا ختم خاص خاص خبروں پر نظر ڈالنے کے بعد اب سلسلہ شروع کریں گے پڑی خبروں کے وشلیشن کا لیکن اس کے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے گزارش یہ ہے کہ گودی میڈیا کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوتندر پترکارتا کے ساتھ آئیں اس کی طاقت بنیں ستھ ہندی کی صدستہ یوجنا اسی دشاہ میں ایک بڑا قدم ہے اس میں آرثک یوگدان دے کر آپ سوتندر پترکارتا کو مضبوطی پردان کر سکتے ہیں اس کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ دیئے گئے ڈسکرپشن میں جائیے اس میں ایک لنک ہے اس کو کلک کیجئے اور اپنی اچھا کے انصار کوئی بھی صدستہ چن لیجئے ہمیں امید ہے کہ آپ اچھی پترکارتا کو سچی پترکارتا کو بڑھاوا دینے کیلئے ایسا ضرور کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بڑی خبروں کے وشلیشن کا سلسلہ سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر لیتے ہیں گروار کی رات کو بھارت اور چین کے ویدیش منتریوں کی ملاقات میں پوروی لطاک میں لمبے سمیں سے چلے آ رہے سیما تناؤ کو حل کرنے کے لیے پانس سوتری یوجنا پر سہمتی ویکت کی گئی ہے روس کی رازہانی ماسکوں میں ویدیش منتری ایس جائیش شنکر نے چینی ویدیش منتری وانگ ای سے لگ بھگ دو گھنٹے تک پاتچیت کی یہ دونوں ہی نیتہ وہاں شنگھائیت سہیوک پریشت کی بیٹک میں حصہ لینے گئے ہوئے تھے ویدیش منترالہ نے شکروعہ کو ایک سنیوک تپریس وقت تب بجاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ویدیش منتریوں نے سہمتی ویکت کی ہے کہ سیما ورطی کشتروں میں موجودہ اسثیتی کسی بھی پکش کے حط میں نہیں ہے اس لیے وہ سہمت ہے کہ دونوں پکشوں کے سیما سینکوں کو اپنا سمواد جاری رکھنا چاہیے اور جلد ہی ڈس انگیج کرنا چاہیے ساتھ ہی اچت دوری بنائے رکھنی چاہیے اور تناو کو کم کرنا چاہیے حالانکہ سہمتی کے باوزود چین یدھ کی دھمکیاں بھی دیتا جا رہا ہے لیکن بھارت نے جاپان کے ساتھ سین سمجھوتا کیا ہے جاپان ایسا چھٹا دیش ہو گیا ہے جس کے ساتھ بھارت نے سینہ کے اس طرح پر لوجسٹک سپورٹ اور یدھ پوت ساجہ کرنے کا سمجھوتا کیا ہے اس سے پہلے بھارت، امریکہ، پرانس، آسٹریلیا، دکشن کوریا اور سنگاپور کے ساتھ ایسا سمجھوتا کر چکا ہے انگلینڈ اور روس سے بھی اس بارے میں بات چیت چل رہی ہے اسے ایک طرح سے چین کی گھیرے بندی کی رڑنیتک چال کے روپ میں بھی دیکھا جا رہا ہے اس میں ادھکتر وہ دیش ہیں جو یا تو چین کے پڑوسی ہیں یا پھر جن کو دکشن چین ساغر میں چینی ہستکشیب کو لے کر آپتی رہتی ہے اس میں وہ دیش بھی ہیں جن کے پاس سامرک روپ سے کافی اہم نوسینک اڈے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے سخط بات ہے کہ دونوں دیشوں کے ویدیوش منتریوں کے بیچ میں ایک سہمت بنی ہے پاس سوتری سمجھوتا ایک طرح سے ہوا ہے جس کے آدھار پر تناؤ کم کرنے کی ڈس انگیجمنٹ کرنے کی پرکریہ شروع ہو سکتی ہے باتچیت کا دور بھی چلتا رہے گا اور جو مدبید ہے ان کو سلچھانے کے لیے ایک میکنیزم بھی ڈیولپ کر لیا گیا ہے اس کے ذریعے بات آگے بڑھے گی یہ جو کچھ بھی ہو پایا ہے روس کی مدد سے روس کی مدہستتہ سے سنبھا ہوا ہے روس نشت روپ سے پردے کے پیچھے سے کر رہا ہے لیکن دونوں دیشوں کو قریب لانے سانت میں بیٹھانے ان کے بیچ میں باتچیت کے جریعے راستے کھوجنے کی پرکریہ میں روس کی اہم بھونکہ رہی ہے بہرحال اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پچھلی بار جو سہمتیاں ہو چکی تھی انیس سو تیرانوے سے ابھی تک بلکہ کہنا چاہیے انیس سو بانسٹ کے بعد سے بہت بار اس طرح کی سہمتیاں بنی ہیں چین ان کا کتنا پالن کرتا ہے چین ان کے ساتھ کتنا نیائے کرتا ہے یا ابھی بھی سیما پر گھسپیٹ کے جریعے اپنی سین شکتی کے بل پر جو دھوس دپٹ جمانے کی کوشش کرتا وہ جاری رکھے گا تو یہ چین کے بھی حتمیں ہیں کیونکہ اس پر پوری دنیا کا دباؤ پڑ رہا ہے اور اگر وہ بھارت سے علاستہ ہے تو انیشت روپ سے اس کے لیے یہ نقصان دے ہو سکتا ہے اور پھر روس جو اس میں پروکش روپ سے مدہستہ کر رہا ہے وہ بھی ناراض ہو سکتا ہے تو یہ دھیان رکھنے کی بات ہے چین پر کتنا بھروسہ کیا جائے اس کی پچھلی عادتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی بھارت سرکار کو اس کے لے کر چوکن نہ رہنا چاہیے اور اپنی جو بھی رڑنیتک تیاریاں ہیں اس میں کہیں بھی جھول لوچ نہیں آنے دینا چاہیے وہ ہماری تیاریاں اسی طرح سے جاری رہیں اور تاکہ کبھی بھی اگر کوئی کسی وجہ سے بات بگڑتی ہے تو ہم کسی طرح سے کمزور نہ پڑے اگلی خبر لیتے ہیں فلم امنیتہ سوشان سنگھ راجپود کی موت کے معاملے میں ان کی گرل فرینڈ ریا شکرورتی کو جس طرح نشانے پر لیا گیا اس سے پشم بنگال کے کچھ راجنیتک دلوں اور عام لوگوں میں بھاری ناراضگی دکھنے لگی ہے ریا کو نشانہ بنائے جانے پر پشم بنگال کے وپکشی دلوں کا کہنا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنگالی ہمیشہ سے ہی بی جے پی کے نشانے پر رہے ہیں ان دلوں کے دورہ ریا کے پکش میں بیان دے کر بنگالی راشتوات کو اُبھارنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے راج کی راجنیتی میں ایک دوسرے کے ویرودی ہونے کے بعد بھی سی پی آئی ایم کانگریس اور ترن مول کانگریس نے ایک جھٹ ہو کر بی جے پی پر حملہ بول دیا ہے پی ٹی آئی کے مطابق ٹی ایم سی کے راشتی پروکتہ سوگتہ رائے نے ریا کو بنگالی ہونے کے قارن عدالت میں اس کا اپراد ثابت ہونے سے پہلے ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا اس نفرت بھرے ابیان سے ایک بار پھر بنگالیوں کے پرتی بی جے پی کی مانسکتہ سامنے آ گئی ہے سوگتہ نے کہا کہ ہم نے اس طرح کا ماحول اسم میں این آر سی کے سمیں بھی دیکھا تھا اس سے پہلے پردیش کانگریس کے نو نیوکت ادھیکش ادھیر رنجن چودری نے ڈرکس کے آروپوں کو لے کر ریا کی گرفتاری کو بے بنیاد پتایا تھا چودری نے کہا تھا کہ ریا کے پتا سینہ میں افسر رہ کر دیش کی سیوہ کر چکے ہیں ریا کو بنگالی برامن مہیلہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ریا کے پتا کو بھی اپنے بچوں کے لیے نیائے مانگنے کا ادھیکار ہے پشمنگال کے اہم وپکشی دل سی پی آئی ایم نے بھی ریا کو نشانہ بنائے جانے کی گھنگھوڑ نندہ کی ہے بنگالیوں کے ادھیکاروں کی لڑائی لڑنے والے ایک سنگٹھن بانگلا پوکھوں کے نیتا کوشک بنگال کی ستہ پر قبضہ کرنے کا سپنا دیکھ رہی ہے لیکن وہ بنگال اور بنگالیوں کی ذرہ بھی عزت نہیں کرتی ہے بتا دیں کہ ریا چکری برطی پر بی جے پی کے نیتا حملہ ور رہے ہیں یہاں تک کی بے حد پڑھے لکھے اور سمجھدار نیتا سبرمنیم سوامی تک نے ریا کو وشکنیا بتا دیا تھا لیکن اب یہ مدہ بنگال چناؤں میں اترتا ہوا دکھ رہا ہے پسچن بنگال میں اگلے سال مائی جون تک ویدھان صاحبہ کے چناؤں ہونے ہیں اور بی جے پی ہر حال میں سرکار بنانے کی جگت میں لگی ہوئی ہے لیکن جس پرکار کے سے وپکشی پارٹیاں بی جے پی کو بنگالی ویروہ دی ثابت کرنے میں لگ گئی ہیں اس سے صاف ہے کہ بی جے پی کو اس کا نقصان ضرور اٹھانا پڑ سکتا ہے وہیں آج بومبائی کی کوڑ نے ریا اور انہ کی زمانت یاشکہ کو خارج کر دیا یعنی ریا اور اس کے بھائی شووک دونوں ابھی جیل میں ہی رہیں گے تو یہ سوابہاویک ہی تھا کہ جس طرح سے بی جے پی نے بیہار کے نام پر بیہار کے بیٹے کے نام پر سوشان سنگھ راجپوت کی موت کو بھنانے کی کوشش کی ہے وہاں چناؤں پرچار میں اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کے پکش میں بیہار کی سرکار کھڑی ہو گئی تھی کیندر سرکار نے سی بی آئی جانچ کی مانگ اسی لیے تورنت مان بھی لی تھی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ ساپ دیکھ رہی ہیں کہ بی جے پی سوشان سنگھ راجپوت کے کندے پر رکھ کر گولیاں چلا رہے تھے بندوق چلا رہے تھے اور اس کا فائدہ وہ بیہار کے چناؤں میں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور لیکن اس کا نقصان اب اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ جس پر بندوقیں چلائی جا رہی تھے گولیاں چلائی جا رہی تھی اس طرف بنگال یا بنگالی لڑکی ہے ریا شکرورتی ہیں اور بنگال میں بھی اگلے سال چناؤں ہونے ہیں تو یہ دودھاری تلوار تھی ایک تلوار سے انہوں نے دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کی تو اب وہ ان کو کاٹنے کے لیے بھی دوسرے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ بنگالی راشتوات کا اُبھار بیہاری راشتوات کے برقس کھڑا کیا جا رہا ہے یہ چھت میں یدھ ہیں بیسیکلی چاہے وہ بیہاری راشتوات ہو چاہے بنگالی راشتوات ہو جو مول مددے ہیں ان سے دھیان بھٹکانے کی کوشش ہے اور مول مددے ظاہر ہے کہ یہ تمام راجنی تقدل حل نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے اس طرح کی چیزوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں ان کو اُچھال رہے ہیں بیہار میں ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے پندرہ سالوں میں کوئی کام نتیش سرکار نے نہیں کیا ہے اور وہاں پر بہت ہی بتر حالات ہیں بیروزگاری، ارث بیوستہ اور میڈیکل سویدھائیں تمام چیزیں قانون بیوستہ سب برباد ہیں لیکن اس سے دھیان بٹانے کیلئے سوشان سنگھ راجپوت کے پوسٹر بن رہے ہیں یہی حال اب ممتاب انرجی کریں گی ٹی ایم سی کریں گے اور دوسرے راجنی تقدل کریں گے تو یہ ایک راجنی تی کا حصہ ہے اس کا واسطویق استھیتی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سارے ایسے سمویدنشل اور بھاونات مکمتے ہوتے ہیں جن سے متداتا پروابط ہوتے ہیں اور اب اگلی بڑی خبر لیتے ہیں اتر پردیش میں کورونا سنکٹ کے اس دور میں آپدہ کو ہی اوسر بناتے ہوئے نیتاؤں اور ادھکاریوں نے جم کر لوٹ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو کٹ 2800 روپے کی خریدنی تھی اس کو 9950 روپے میں خریدی گئی یعنی تین گونی قیمت سے بھی زیادہ دی گئی اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یو پی سرکار نے 24 جولائی کو نگر نگم وکاس بیوہاک کو پتر لکھ کر شہری نکائوں میں پلس آکسی میٹر و تھرمل سکینر کی خرید 2800 روپے میں کرنے کو کہا تھا مگر پانچ مہینے تک کوئی قیمت تیہ ہی نہیں کی گئی تھی اور جب تک یہ پتر زلوں میں پہنچتا کرونا کٹ کے آدھے سے زیادہ خریدی ہو چکی تھی گرام پنچائیتی کے لیے تو اس طرح کا کوئی سپشٹ نردیش تک نہیں دیا گیا پردیش کے درجنوں زلوں میں سے کرونا کٹ کی گاؤں گاؤں میں کی گئی خریدی میں دھاندلی کی خبریں ستہ پکش کے ودھائک اور وپکش اٹھا رہا ہے عام آدمی پارٹی کے سانسس سنجے سنگھ نے اس کی سی بی آئی جانچ کے لیے بھی پتر لکھا ہے گازی پور اور سلطان پورت میں سے ساکشوں سہیت ماملہ سامنے آنے کے بعد وہاں زلہ پنچائیت راج ادھکاری اس طرح کے دو افسروں کو نلمبت بھی کر دیا گیا ہے حالانکہ پورے پرکڑوں میں سوالوں کے گھیرے میں آئے زلہ ادھکاریوں اور پنچائیتی راج بیباق کے آلہ افسروں کو چھوہ تک نہیں گیا ہے ستہ پکش کے ہی ایک ویدھائک کے مطابق جھانسی میں کورونا کے نام پر بڑی دھانلیاں ہوئی ہیں اور ماسک اور سینیٹائزر و آکسی میٹر کی خرید میں جم کر لوٹ کی گئی ہے بی جے پی کے گروٹھا سے ویدھائک جوہر لال راج پوت نے گھوٹالے کی جانچ کران کی مانگ کو لے کر افسروں اور سرکار کو چٹھی بھی لکھی ہے چٹھی میں لکھا گیا ہے کہ زلہ اور بلاک اسطر کے ادھکاریوں نے کورونا کے ویترن میں جبردست دھانلی کی ہے بی جے پی ویدھائک نے چٹھی میں آروپ لگایا ہے کہ دہا تک کشتروں میں سینیٹائزر کا کام سینیٹائزیشن کا کام کرائے بینا بھوکتان کر دیا گیا سلطان پور کے لمبوہ سے بی جے پی ویدھائک دیو مڑی دویدی نے کورونا سروے میں گھوٹالے کی بات اجاگر کی ہے انہوں نے سلطان پور کے زلہ ادھکاری کے خلاف شاسن اس طرح پر شکایت کیے کہ انہوں نے کورونا سروے میں کٹ خرید کو لے کر گھوٹالہ کیا ہے تو اتر پدیش میں کورونا کے سمیں بڑے گھوٹالے چل رہے ہیں اور اوپر سے نیچے تک گھوٹالے چل رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ راجنیتک جو ستہ روڑ دل ہے اس کی سہمتی سے یہ سب ہو رہا ہوگا نچلے اس طرح تک کیونکہ آنکھ بند تب ہی کی جاتی ہیں جب اپنے آدمی اپنی پارٹی کے نیتا کارکرتا اس طرح کے کرپشن میں انوال ہوتے ہیں تو چھ مہینے سے یہ سارا کارکرم اتر پردیش میں چل رہا ہے وہاں رام راج ہے آپ جانتے ہیں یوگی جی رام راج اسطح پیت کر رہے ہیں رام مندر بنوا رہے ہیں اور اس میں یہ بھرشتہ چار بھی پھل فول رہا ہے تو یہ بھرشتہ چار ایسے سمیں پھل فول رہا ہے جب لوگوں کو اس کی کہنا چاہیے کہ کرونا کی وجہ سے لوگ پیلت ہیں پریشان ہیں اور انہیں میڈیکل سوویدھاؤں کی ضرورت ہے تو میڈیکل سوویدھائیں اپلبد کرانے کے بجائے اس میں سے لوٹ خسوٹ ہو رہی ہے سینٹائیزیشن ہوا نہیں اور اس کا پیمنٹ ہو گیا ایسے ہی بہت سارے کٹ کے پیمنٹ ہو گئے ہوں گے کٹ آئے ہی نہیں ہوں گے آئے ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے تین گنے اور چار گنے داموں میں خریدے گئے ہیں تو بڑے پیمانے پر بھرشتہ چار اتر پردیش میں ہو گیا ہے اور یہ آپدہ میں اوسر ڈھونڈنے کا جو نعرہ ہمارے پردھان منتری نے دیا تھا وہ اتر پردیش میں ہمیں زمین پر اترتا ہوا دکھ رہا ہے اگلی خبر لیتے ہیں سدرشن نیوز کے ویواد آسپت کارکم نوکر شاہی جہاد کے پرسارن کو کیند سرکار نے گروار کو ہری جھنڈی دے دی ہے سدرشن نیوز کے سمپادک سوریش چاہوہاڑ کے دوارہ اٹھائیس اگست سے رات آٹھ بجے نوکر شاہی جہاد کارکم کا پرسارن کیا جانا تھا لیکن دلی ہائی کوٹ نے اس کے پرسارن پر ٹوک لگا دی تھی جسٹس نوین چاولہ نے روک لگانے کا عدیش جامیاں ملیاں اسلامیاں کے چھاتروں کی وڑ سے عدالت میں دارہ کی گئی یاجکہ پر سنوائی کے بات دیا تھا سوچنا و پرسارن منترالے نے سدرشن نیوز چینل کو ندیش دیا ہے کہ اس کا کارکم اس تھامت نیوموں کا اُلنگھن نہ کرے منترالے نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی سوریش چوہانکے نے چھبیس اگست کے آس پاس نوکر شاہی جہاد کارکم کا ایک ٹیزر ویڈیو ٹیٹر پر ڈالا تھا اس ویڈیو میں سوریش چوہانکے نے سرکاری نوکوریوں میں مسلمانوں کی گسپیٹ کاروپ لگاتے ہوئے اسے نوکر شاہی جہاد یا یو پی ایس سی جہاد کا نام دیا تھا حیرانی کی بات ہے کہ جس ٹویٹ میں انہوں نے یہ ویڈیو چاری کیا تھا اس میں دیش کے پردھائن منتری نرید رمودی اور راشتی سوہم سیوکسنگ کے پرمک موہن بھاگوت کو بھی ٹیک کیا گیا تھا سوریش چوہانکے کے اس ویڈیو پر ساماجی کارکرتاؤں سے لے کر آئی پی ایس اسوشییشن آئی پی ایس افسروں اور آئی ایس ادھکاریوں نے آپتی کی تھی اور اسے نفرت فیلانے والا قرار دیا ہے ڈلی پولیس میں اس کے خلاف شکایت دی گئی تھی اور یو پی ایس ای کے ادھکش کو پت لکھ کر سکت کاروائی کرنے کی مانگ کی گئی تھی اتنے سب کے باوجود کیندر سرکار نے سوشنا امپرسان منترالے نے کڑی کاروائی کرنے کے بجائے ہری جھنڈی دے دی ہے سوریش چوہانکے کو جو کی عام طور پر اسی طرح کے کارکم جن میں ویبھاجن ہوتا ہے سماجوں کے بیچ میں جس میں گھڑا ہوتی ہے جس میں ہنسا اور بھڑکانے والی سامگری ہوتی ہے اسی طرح کے کارکموں بنانے کی ان کی پہچان ہے ان کی بھی اور ان کے چینل کے بھی تو ان کو ظاہر ہے کہ سرکار سے سنرکشن پرشے ملا ہوا ہے سرکار کے ایجنڈے کو ہمارے سوریش چوہانکے صاحب جو کی تتھا کتھت سمپادک اور پترکار اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کرتے آ رہے ہیں ان کے ایجنڈے کو وہ پدھان منتری اور موہن بھاگوت وغیرے کے ساتھ منچ شیئر کر چکے ہیں اور ان کی جو پوری وچاردھارہ ہے وہ سنگ کی وچاردھارہ سے میچ کرتی ہے تو یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں شکایت آئی شکایت سن لی گئی اور آپ کی شکایت کو رد بھی کر دیا گیا اور آپ کو ہری جنڈی بھی دے دی گئی کہ آپ بے شک نفرت فیلاتے رہو جھوٹی باتیں فیلاتے رہو مس انفرمیشن کیمپل چلاتے کیمپل چلاتے رہو جبکہ سچائی یہ ہے کہ کل ملا کر پانچ فیزدی مسلم سٹوڈنٹس مسلم کینڈیڈیٹ اس بار UPSC کی پریچھا میں پاس ہوئے ہیں جبکہ ان کی آبادی اس دیش میں چودہ پرسنٹ کے آس پاس ہے تو اور اس میں کوئی ورطی نہیں ہوئی ہے پچھلے سال چار پرسنٹ تھی اس بار پانچ پرسنٹ ہے اور تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن یہ کوئی ایسی جمپ نہیں ہے جس کو لے کر چنتہ کوئی کرے لیکن چنتہ پیدا کرنی ہے ڈر پیدا کرنا ہے خوف پیدا کرنا ہے اسلاموفویہ کڑا کرنا ہے تو یہ سوداشن چینل اس کے جھنڈا بردار ہے اور وہ یہ کرے گا اور سرکار اس کو ہری جھنڈی دیتی رہے گی اور اب آج کی انتیم خبر لیتے ہیں دیش میں جاری کورونا کے بھینکر پرکوپ کے بیچ پنگال بی جے پی کے ادھیکش دلیب خوش نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا ختم ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سی ایم ممتہ بینر جی پر اور آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے جو لاکڈاؤن لگایا ہے وہ بی جے پی کی ریلیوں کو روکنے کے لیے لگایا ہے سماچار ایجنسی اے این آئی کے مطابق نو ستمبر کو پشن منگال میں ایک جن ریلی کو سمبودیت کرتے انہوں نے یہ بات کہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے بتا دیں اس سے پہلے بی جے پی کے راشتی ادھیکش جے پی نڈھا نے بھی لوگ ڈاؤن کو ہندو ویرودی مانسکتہ سے جوڑ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بنگال میں ہندو ویرودی مانسکتہ سے کام کیا جا رہا ہے دلیب گھوش کے کورونا ختم ہو گیا بیان والے بیان پر لوگ سوشل میڈیا پر ان کی کھچائی بھی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت کورونا پروہاویت دیشوں کی سوچی میں دنیا میں دوسرے اسطحان پر آ گیا ہے ہر روز ایک لاکھ کے قریب معاملے سامنے آ رہے ہیں اور بی جے پی کو لگتا ہے کورونا ختم ہو گیا جو موڈی جی دورہ لگائے گئے لوگ ڈاؤن کے گنگ آتے ہوئے نہیں تکتے تھے انہی کو اب یہ لوگ ڈاؤن اکھرنے لگا ہے وہ ویرود کرنے لگے ہیں اسے راج نیتی سے پریریت بتانے لگے ہیں تو پشم بنگال میں چناؤ ہونے ہیں اب چناؤ کے لیے ضروری ہے کہ دھارمی کا آدھار پر دھروی کرن کیا جائے تو چاہے وہ جے پرکاش نڈھا ہوں یا دلی گھوش ہوں یا کوئی اس طرح کے اور چھڑوئیے نیتے ہوں وہ سب اس طرح کی ماحول بنانے کی کوشش میں لگے ہیں کہ پورے بنگال کو ہندو مسلمان میں پانٹ دیا جائے اور لگاتار یہ کوششیں ان کی طرف سے ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک لگاتار ہو رہی ہیں ٹی ایم سی کو اسی طرح سے پرستط کیا جا رہا ہے جیسے وہ مسلم تشری کرن کے لیے کام کرتی ہے ہندو کی ویرودی ہے اس طرح سے اس کو پینٹ کیا جا رہا ہے ٹی ایم سی کو اور ممتہ بینر جی کو کیونکہ یہی بی جے پی کی سٹیٹ جی رہی ہے راشتری اس طرح پر بھی اس نے کانگریس کے ساتھ بھی یہی کیا کانگریس کے نترت کو بھی اسی طرح سے پینٹ کیا اور اب یہی نیتی لے کر رڑنیتی لے کر وہ بنگال کے چناؤں کی تیاری کر رہی ہے اور بہت اس معاملے میں وہ ڈیسپریٹ ہے بہت کہنا چاہیے کی اس چناؤں کو جیتنے کے لیے وہ پاگلپن کی حد تک آگے جا کر اس طرح کی ہتکنڈے آزما رہی ہے جو کی نہ کی بنگالی سماج کیلئے اچھا ہے اور نہ ہی دیش کیلئے اچھا ہے کیونکہ اس سے پورا واتا ون وشاکت ہو رہا ہے اور ہنسا اور نفرت کی کھائیاں کھڑی ہوتی جا رہی ہیں گہری ہوتی جا رہی ہیں تو اس سے بچنا چاہیے لیکن شاید ستہ لپسہ اتنی ہاوی ہو گئی ہے کہ انہیں دیش کی پرواہ نہیں ہیں دیش واسیوں کی پرواہ نہیں ہیں اور اب انت میں کرونا سے جڑی تازہ ترین جانکاریاں آپ کو دیتے چلیں بھارت میں ایک دن میں ریکارڈ چھپی چھاننوے ہزار سے ادھک ماملے آئے ہیں بھارت میں سنکرمتوں کا آگڑا پینتالیس لاکھ چھانچ اٹھ ہزار کے پار چلا گیا ہے جلدی پچاس لاکھ پہنچ جائے گا دنیا میں سنکرمتوں کا آگڑا دو کروڑ بیاسی لاکھ کے پار چلا گیا ہے تو یہ تھی آج کی خاص خاص خبریں بڑی خبریں اور ان کا وشلشہ امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے لائک کریں گے جائنمت ہی دیجئے کل میں پھر حاضر ہوں گا کل کی بڑی خبروں کے ساتھ ان کے وشلشن کے لیے تب تک کیلئے نمسکار ست ہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں